ملکہ سیاسی حالات تو کشمگش کا شکار ہے ہی مسلسل اور اس پر ہم روز بروز بات بھی کرتے رہتے ہیں آج بھی لیکن یہ طور پر اہم ڈیویلپمنٹس کے اوپر گفتگو ہوگی لیکن تھوڑا سا آغاز میں بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ایونٹ کھیلوں کی دنیا کا اور فوٹبال ایک وہ گیم جس کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھا اور کھیلا جاتا ہے پسند لیدہ ترین مقبول ترین اور اس کے جناب وہ ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے قطر میں فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا اب سے تھوڑی دیر پہلے قطر میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے فتاہی تقریب کے ذریعے اور بڑا ہی یہ اس دفعہ جس کو کہتا ہے نا کہ مرکز رہا ہے نظروں کا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ قطر میں پہلی دفعہ اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے عام طور پر ہم دیکھتا ہے کہ یورپی ممالک میں افریقی ممالک میں زیادہ تر اس کے انعقاد ہوتے رہے ہیں لیکن قطر نے اس خواہش کا اظہار کیا اور پھر اس کی اس خواہش کے اوپر اس کو یہ مرسبانی دے بھی دی گئے لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ تیاریاں چل رہی تھی قطر مسلسل تنقید کی زد میں تھا بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں ان کی جانب سے اس قسم کے الزامات لگایا جا رہے تھے کہ یہاں پر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے قطر کو تنقید کے اوپر رکھاوا تھا انہوں نے پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انتظامات بھی یہاں پر شاید تسلیب اکشن نہ ہو سکے یہاں کا موسم بڑا گرم ہے وہ شاید اتنا فیوریبل نہ ہو اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ یہاں پر شراب کی پابندی لگا دی گئی ہے فروخت پر اوپر تو یہ وہاں پر جہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایڈجیسٹیبل ہوں تو بہت ساری تنقید ہو رہی تھی قطر پر اس حوالے سے لیکن ایونچولی جو فیفا کے ہیڈ ہیں انہوں نے آ کر سامنے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دیفینڈ کرتے ہوئے ساری گفتگو بھی میں کہا ہے کہ وہ قطر کو بالکل اس پر دیفینڈ کرتے ہیں انہوں نے بہترین انتظامات کی ہیں ان کی پوری تسلیب ہے اس کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ انسانی حقوق اور یہ باتیں لے کے آئیں گے تو پھر یورپ میں بھی بڑا کچھ ہے خیر اس پر اب آگے ہم تفصیل میں بات کرتے ہیں لیکن یہ سب کیوں مہم شروع کی گئی اس کا کیا مقصد تھا اور اس مہم کا کیا اس ایونٹ کے اوپر کوئی اثر بھی پڑے گا پاکستان کی ٹیم اور پاکستان میں فوٹبال کا کیا فیوچر ہے اس پر بھی آخر میں تھوڑا سا کومنٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر سیاسی جو محاذ ہے اس کے اوپر جلیں گے پہلے میں عمران صاحب کی طرف جاتے ہیں عمران صاحب آہ بڑا یہ اجازپ مرحلہ ہے کہ قطر میں یہ ایونٹ ہونے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو تنقید کی ایک پوری ہم نے کیمپین دیکھی اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور کیا اس نے واقعی کوئی اثر ڈالا ہے اس ایونٹ کی مقبولیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سمینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تاثب ہے مسلم ممالک کے خلاف تاثب جو ہے یورپ کے کچھ ممالک میں وہ ایسی دی سی دی بات ہے دیکھیں فوٹبال ورلڈ کپ کیا ہے فوٹبال ورلڈ کپ سمینہ پوری دنیا میں ایک سب سے بڑا مل ہے اس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا مل ہے کہا اور سمجھا جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں قطر اس دفعہ پہلا ایک عرب اور مسلم ملک ہے جس کو اس کی میزوانی کا عزاز حاصل ہوا ہے اب اس میں قطر نے جب خواہش ظاہر کی تھی تو صرف یہ خواہش ہی نہیں تھی انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے انہوں نے دو سو عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے اس سارے معاملے کو یہاں تک پنچانے کے لیے دو سو عرب سے زائد کی رقم لگا کے وہ آج یہاں پہ ورلڈ کپ کا انقاد ہوا ہے ایسے نہیں ہو گیا سٹیڈیم ائر کنڈیشنز بنائے گئے ہیں جیسے آپ نے کہا کہا تھا جی موسم کا آل ہوگا تو موسم آپ کو یاد ہے کہ پہلے عام طور پر موسم میں گرمہ میں ہوتے تھے ورلڈ کا فوٹبال کے لیکن اس لیے یہ والا موسم کیا گیا کہ اب اس موسم میں قطر میں درجہ رارت اکیس سے چھبیس کے درمیان ہوتا ہے پھر سٹیڈیم ائر کنڈیشنز ہیں باقی جو آپ نے الکوہلک مشروبات کی بات کی تو وہ سٹیڈیم کے ہر حصے میں نہیں لیکن کورپریٹ اسوں میں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اس طرح سے ہو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے قطر میں بھی دیگر میڈل اسٹ نمالی کی طرح سخت قوانین ہیں اب یہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ یورپ نے جو شور مچایا تو فیفا کے سربراہ نے ان کو بڑا مو توڑ جواب دیا انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں انسانی کوک کی بات کرتے ہیں آپ کو اگر مزدوروں اور نوجوانوں کے کتنی فکر ہے تو پھر پہلے تین ہزار سال کا تو اصاب دیں کہ آپ نے پچھلے تین ہزار سال میں خود کیا کیا ہے آپ ایمیگریشن لاؤز کی بات کرتے ہیں تو آپ یورپ میں کیا کرتے ہیں یورپ میں آپ لوگوں کو کس طرح سے آنے دیتے ہیں کس طرح سے ایمیگریشن دیتے ہیں اور جو بات ہی انہوں نے تو تمام الزامات کو نہ صرف سختی سے جھٹلا دیا بلکہ قطر کی پوری سپورٹ کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں میں تو خود یہاں پہ حالانکہ خود یورپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں خود بھی یورپین ہے لیکن انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اس وقت عرب بشندہ محسوس کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس وقت ٹرانجینڈر فیل کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس وقت مزدوروں کا نمائندہ فیل کر رہا ہوں یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جو فیفا کے سربراہ ہیں انہوں نے کس طرح سے سامنے آ کر جو قطر ہے اس کی میزبانی کی حوالے سے فیصلے کو بھی ڈیفینڈ کیا اور ان کی انتظامات کی حوالے سے بھی اور جو ایک کیمپین چلی اس کو کیسے رد کیا تھوڑا سا ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سنتا ہے یہ بڑا زبردست میں کہتی ہوں بڑے کھلے الفاظ ممیران صاحب دیکھیں انہوں نے بڑی کھلے پن کا مظاہرہ کیا کس طریقے سے انہوں نے اس کو نہ صرف یہ اطراف بھی کیا اور بلکہ کس طرح سے ڈیفینڈ کیا اور بڑی واضح بات کیا کہ اگر وہاں بھی کچھ پرابلم ہے تو ہم قطر کو بھی ڈریس کریں گے کہ یہ چیزیں بہتر کی جائیں یہ نہیں کہ انہوں نے ون سائیڈڈ بات کیا لیکن انہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے بلکہ صحیح ہے چودری صاحب آپ کا کیا تجزیہ اس کے حوالے سے کہ جو کیمپین چلائی گئی تھی اس کا کیا مقصد تھا کیا آئندہ کسی اسلامی ملک کو دوبارہ اس قسم کی عزاز نہیں ملے تاکہ اس لیے یہ سارا مقصد تھا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایونٹ کے نقاط پر بھی اس کی مقبولیت کے حوالے سے یا آگے تنازیات کے حوالے سے رہے گا یہ سارا ایونٹ زد میں رہے گا اس کی میرا خیال میں یہ جو تنازیات تھے یہ تو اوور ہو چکے ہیں ظاہر ہے اس میں تاثر بھی ہے دوسری اصل میں جو زیادہ کورپرٹ ٹرائیویلری ہے یہ اس کا بہت بڑا یہ ایک ایشیو ہے ظاہر ہے میرا لیسٹ میں پہلی دفعہ دنیا کی سب سے بڑی گیمز کا اور ورلڈ کپ فوٹبول کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے اس پر ریونیو بھی بہت زیادہ بہت زیادہ انویسمنٹس ہوتی ہیں دنیا بھر سے بڑی ٹرائیویلنگ آتی ہے اور پھر جو ہے وہ غالباً کل مہینہ بھر جو ہے وہ خطہ اور ملک جو ہے وہ دنیا کی جو سینٹر ہوتا ہے آئے سینٹر کا وہ دنیا کی نظر کا مرکز ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے میڈلیسٹ میں یہ بہت ایک آج ایونٹ ہے کہ پہلا مسلم ملک ہے اور میڈلیسٹ میں ایک نیا فیچر ہے اور یہ فیچر کی انویسمنٹ ہوتی ہے آپ جب یہ وولڈ کپ انگلینڈ میں ہوا تھا اولیمپکس ہوئے تھے یا بھی بیجنگ میں ہوئے ہیں یا پیچھے جہاں جہاں پہ گیمز ہوئی ہیں وہاں آپ کا نقشہ بدل جاتا ہے اور وہاں پہ بے شمار لوگ آتے ہیں ظاہر ہے قطر کے اوپر جو ہونے والی بہت ساری تنقید جو ہے وہ بیجا تھی کچھ جو ہے وہ بجا طور پہ بھی تنقید ہوئی لیکن جیسا کہ آفیفا کے جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے سنپ کیا اور میرا خیال میں یہ جو تنازیات ہیں اب گیم کیونکہ شروع ہوگی اب ایکوڈار اور قطر کا میچ جو ہے اس وقت جاری ہے جس میں ایکوڈار نے کوئی دو سیفر کی برتری حاصل تھی تو یہ معاملہ اب جیسے آگیا جو فوکس اور اس سے پھر جو سائیڈ باتیں ہیں وہ ہٹ جائیں گی ٹھیک ہے چلنے جی گریٹ ایوینٹ ہے اور ہم امید کرتا ہے کہ اچھے سے یہ ہو بلکو ٹھیک ہے انہوں نے پروو کیا خود کو اور ان کی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے لیکن میں پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے ضرورت آخر میں کومنٹ لوں گی پاکستان امنان صاحب اچھا میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ پرکٹ کا تو ایک فیور ہے ہماری کنٹری میں لیکن لوگ فوٹبال بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو فوٹبال ٹیم اس لیول کی بن نہیں پاتی ہے اس طرح منظر پہ آنے کے لیے ٹاپ ٹیم میں کیا اس کی وجہ حکومتی سرپرستی ہے یا کچھ اور دیکھیں بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ نئی جنریشن میں تو فوٹبال بہت بہت پسند کیا جاتا ہے اور وہ لیگز تک تو فالو کرتے ہیں لیکن وہ پیچھے کیوں ہیں پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ فٹنس نہیں ہے وہ سہولتے نہیں ہیں دیکھیں ایک پلیئر بننے پہ بھڑا بننا صرف محنت ہوتی ہے اس کو وہ وسائل ہی یہاں دستیاب نہیں ہیں ایک ہمارا جو عام دیکھیں بچہ ہے جو اس کھیل میں آنا چاہتا ہے اس کے اپنے خرچے ہیں اگر وہ متوس طبقے سے یا غریب طبقے سے ہے تو اس بیچارے کے تو خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہاں سے کرے گا تو لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے دیکھیں ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے کتنے سٹیڈیوم ہیں فوٹبال کے آپ مجھے یہ بتائیں شاید پورے پاکستان میں اس میار کا کوئی نہیں ہے سٹیڈیوم جہاں پہ انٹرنیشنل میچ ہو سکے اسی طرح سے بھی آپ ویسے بتا دیں کہ کس شہر میں کتنی گراؤنڈز ہیں لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہر میں فوٹبال کی کتنی گراؤنڈز ہیں جن کو بقاعدہ منٹین کیا جاتا ہے بچارے ہمارے بچے تو پھر میں ان کو داد دوں گا کہ خاص طور پر جو کراچی کے سٹیڈ فوٹبال وارے ہیں انہوں نے دو تین دفعہ ہمیں جیسے بڑے رہے ہیں اور وہ گلیوں میں کھیل کے میدانوں میں کھیل کے تو انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے اگر یہاں پہ سہولیات فراہم کر دی جائیں تو میں سمجھتا کہ پاکستان بھی اس میں نام بنا سکتا ہے ویسے تو پاکستان فوٹبال بنا کے جسے فوٹبال کی یہ سب کیلے ویسے امران صاحب دنیا بھر میں یہ گارمنٹ کا کوئی اس کا ذکر نہیں ہوتا یا پرائیوٹ سیکٹر نے بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا اور کورپرٹ سیکٹر نے بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا لیکن چوئی صاحب یہاں ملتی ہے تو پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں یہاں تو کورپرٹ سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر کوئی بھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ فوٹبال ہمیشہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان سے بڑھ کے جاتے ہیں کیا کبھی سیال کوٹ کی کسی ایسی ہی کمپنی نے جو فوٹبال بیچ بیچ کے بنی ہو یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ ہی کوئی ایسی ایک ٹیم بنا دیں جو ورلڈ کپ تو نہیں کسی لیگ میں جا کے کھیل لے کیوں نہیں ورلڈ کپ ہی ہم بڑا سوچیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس کو جو ہے توجہ کی ضرورت ہے لوگوں کے پاس آج بھی ہم دیکھ راو مٹیریل ہے ہمارے پاس بہت اور ماشاءاللہ ہمارے پاس راو ٹیلنڈ بھی ہے لیکن اس کو کیسے گھروم کرنا ہے اس کو کیسے سہولیات دینا ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اوپولی پاکستان میں کھیلوں کا دوبارہ سے ہم اروج دیکھیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں لیکن جی تمام جو ٹیمیس میں شریک ہے ان کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے کون بازی لے کے جاتا ہے تھوڑا سا آتے ہیں جی اب اس بازی کی طرف جو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب کی چل رہی ہے اور ابھی تک اسی طرف لگ نہیں رہی ہے بات ہم کر رہے ہیں سیاسی چال بازیوں کی جس میں بازیوں کی بجائے اب چال بازیاں لگ رہا ہے کہ زیادہ شروع ہو چکی ہیں خیر جناب سیچویشن یہ ہے کہ خان صاحب 26 نومبر کو پنڈی پہنچ رہے ہیں جس کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی بڑا طویل یہ لانگ مارچ ہے کیا اس کو ویسے لانگ مارچ کہا بھی جا سکتا ہے یا یہ ایک جلسوں کی ہی موڈیفائیڈ قسم کی فارم تھی تھوڑا اس پہ بھی ویسے آج دیکھیں گے بات کر کے اور اس کا مقصد کیا ہے کیا پنڈی پہنچ کر خان صاحب اپنا مقصد حاصل کر لیں گے بہت سارے اس سے جڑے سوالات ہیں جن سے بات کرتے ہیں اور بہت ساری پسے پردہ ویٹنگز اس کے حوالے سے بھی لیکن چودری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر یہ ویسے ہی لانگ مارچ اپنی نویت کا واحد لانگ مارچ ہے اس طرح کا ہم نے دیکھا نہیں پہلے کبھی تاریخ میں یہ تو جلسے ہی ہیں کہ آپ آتے ہیں ایک جگہ پہ جلسہ کیا چلے جاتے ہیں لانگ مارچ تو ایک کنٹینیوٹی میں جس طرح سے چلتے ہیں لوگ باہر ہی رہتے ہیں روڈ پہ ہی ہوتے ہیں وہ چیز تو ہمیں نہیں دکھی اس میں نہیں یہ ایک بڑا زبردست قسم کی انویشن ہے اور اس سے PTI کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے وہ واحد political party ہے پاکستان میں اس وقت جو politics کر رہی ہے اور جو کہ politically active ہے ان کا worker بھی active ہے ان کی leadership بھی active ہے وہ اپنا narrative بھی دیتے ہیں narrative build بھی کرتے ہیں اور پھر مخالفین کو تمام طرح طاقت ہونے کے باوجود وہ بہت ایک challenge بھی کرتے ہیں تو PTI کو یہ آپ کو کہتا ہے نظر کسی کا سحاسی اخلاف ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا PTI کو یہ credit دینا پڑے گا اور اس سے کیا ہوا ہے کہ central پنجاب میں لہور سے معاشر ہوا ہے اور جب خان صاحب کو وزیر آباد میں سے جو ناکام قاتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر اس کے بعد یہ پھر عصد عمر صاحب نے آہ موٹر ویس کی اس سائٹ سے اور شاہ محمود صاحب اور دوسرے لیڈران نے جی ٹی روڈ کی اوپر شروع کیا تو اس سے یہ galvanize ہوا ہے PTI کا worker PTI کی تنظیمیں اور PTI کی سیاست اب ظاہر ہے یہ سیکیورٹی پرپس بھی تھا ان کے پیچھے وہ سن سٹ کے بعد غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن کرنے والوں نے دن دہڑے بھی کر دیا تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سے اور اس کو انہوں نے ویل پلان کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست میں جو ریلیونس ہے وہ بہت بڑی ہے چلیے اس پہ اب ہم آتے ہیں نا کہ وہ ریلیونس تو بنانے میں کامیاب رہے لیکن کیا وہ اپنا مقصد لینے میں بھی کامیاب ہوں گے نہیں اس پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی تو یہ سوال لے کر لیکن پہلے عمران صاحب سے لانگ مارچ کی سٹرائٹیجی کے اوپر میں ضرور کو رائل جانوں گی کہ عمران صاحب کیا آپ بھی اس کو لانگ مارچ ہی کہیں گے یا پھر یہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا انہوں نے جلسے کی کوئی موڈیفائیڈ فارم ہے اور کیا اتنا طویل لانگ مارچ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا ایڈیا تھا یا ہے دیکھیں سمینہ سیدھی سی بات ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو خود اگر آپ ان کی سیاست دیکھیں سمجھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ اس طرح کے باتیں کرتے رہتے ہیں وہ انوویشن اس کو آپ کے ایکسپیریمنٹ کے یا ایکسپیریمنٹ کے یا آٹ آف ڈی باکس کو سلوشن کے وہ اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا شروع سے کرتے ہیں بطور پلیئر بھی کرتے تو اب بھی کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے چودھے صاحب تو سمجھ رہے نا کہ گیلیو نائز ہو گئے میں معافی چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے لوگ بدل ہو گئے اب ان کے دیکھیں وہ آپ کو وہ جوش و خروش نظر نہیں آتا اب اتنی تعداد میں عوام ان کا ووٹر سپورٹر اتنا نہیں نکلا جتنا وہ نکلنا چاہیے تھا یا جتنا وہ سوچ رہے تھے یا جتنا ان کے اندازے تھے پھر اوپر سے یہ کہ عمران ہاں سب کرتے کیا ہیں ہر دفعہ جب ڈیڑھ دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں میں بہت بڑا اعلان کروں گا آپ کو بہت بڑا سرپرائز دوں گا اب بھی یہ ہی کہا ہے کہ پنڈی میں بہت بڑا سرپرائز دوں گا وغیرہ وغیرہ لیکن ہوتا کہہ جب وہ تقریر فرماتے ہیں تو وہ ہی تقریر ہوتی ہے جو لوگوں کو اب تقریباً رٹ چکی ہے پھر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پہلے دو بیانیے بنائے سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ امپورٹیڈ حکومت ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کیا اب وہ دونوں جو جو نیریٹیف تھے ان سے پیچھے ہٹ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے اب ہٹ چکی ہے ہم تو ان کے وزیر اعلی چودی پرویز الائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے کہ وہ اس سے ہٹ چکی ہے معاملہ یہ ہے دیکھیں عمران ہاں سب ہمیشہ نے کیا بات کرتے ہمیشہ کرتے حقیقی ازادی کی بات وہ کہتے ہی جی پہلے بھیڑ بکڑیوں کی طرح عوام کو سمجھا گیا حقیقی ازادی کی بات کریں گے تو پیچھے سے بیک ڈور پر وہ بھی رابطے ہی ہیں یعنی وہ بھی کر بھیر بکڑیوں والا ہی سلوک رہے ہیں کہ انہوں ترمدی کی بارچ پر لاؤں گارج میں لیاتے ہیں شم Eventually باہرamen باہرال çıktے ہیں مزید اللہ اللہ اگران ہاں باہر کہنا یہ جو سو کارڈ لانگ مارچ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مینے سے زیادہ یہ کریں کہ تو عوام جو ہے بچاری جو پہلے مہنگائی سے فسی ہوئی ہے چلیں یہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب وہ پنڈی پہنچیں گے تو کیا واقعی عوام بدل ہوگے ہیں جیسے کہ عمران صاحب کا کہنا ہے یا پھر اس دن واقعی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آتے ہیں ٹائم بلٹیل لیکن اس وقت ہمارے ساتھ شفا یوسف زائی صاحبہ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اسلامباد سے میں جوائن کر رہی ہیں پہلی دفعہ شو میں شفا آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہوں گی شو پر اور آج تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوورال اسلامباد میں کیا ہوایں چل رہی ہیں کس طرف کی سیچویشن چل رہی ہیں اور تھوڑی تجزیہ بھی آپ کا لیں گے اس حالات پر پہلے تو خبر دیں کچھ کے پنڈی میں عمران خان صاحب پہنچ رہے ہیں انتظامات اسلامباد میں ہوئے میں ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ بڑی تعداد میں واقعی لوگ آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کچھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سلسلے میں بہت شکریہ سمینہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام پہ لیا اور سارے پارٹسپینٹس کو فیصل صاحب کو عمران صاحب کو بہت اسلام علیکم and I feel very honored کہ عمران صاحب کے ساتھ پروگرام میں سکرین شیئر کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے سینئر کہہ دیا تو یہ تو آپ نے اضیابتی کر دی ہمارے لیے بھی عزاز شفاک کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں اب تو ینگسٹر کا دور ہے نہیں سر بہت شکریہ آپ جیسے لوگوں سے سیکھیں گے ہم انشاءاللہ اور سمینہ آپ نے پوچھا کہ یہاں پر محول کیا ہے اور رانہ صاحب جو ہیں ان کی تیاریاں کیسی ہیں تو رانہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے تک تو اکتالیس کروڑ روپے کی گرانٹ ایک منظور کرائی تھی جس میں کہ عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے انہوں نے بڑی تیاریاں کی تھی اس میں مختلف قسم کا گیر تھا پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ مثال کے طور پر فرنٹیئر کانسٹیبلری یہاں پر آئی ہوئی اور فیصل مسجد میں انٹرسٹنگلی مختلف اسلامباد کے علاقوں میں ٹھہری ہوئی ہے فیصل مسجد is one of them کہ جہاں پر one of those places جہاں پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو لوگ ہیں وہ ٹھہرے میں ہیں باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں تو آپ کو مسجد کا ہاتھا جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ہوسٹل جو ہے وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ جو ہے اور بڑی تیاریاں ہیں کنٹینرز تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس تعداد میں رکھے گئے ہیں اور کنٹینرز مزے کی بات ہے کہ صرف اب ریڈ زون میں نہیں نظر آتے پہلے تھا کہ ریڈ زون میں جو مارچ کے شرقہ ہیں ان کو انٹر ہونے سے رکنے کے لیے صرف ریڈ زون میں کنٹینرز رکھے ہیں لیکن اب ریڈ زون کے علاوہ سارا اسلام آباد ہی ریڈ زون ہے میں ایف سیون میں رہتی ہوں ایف سیون اور ایف ایٹ کے درمیان بھی کنٹینرز ہیں تو ہر جگہ کنٹینرز ہیں اور انٹرنسز اور ایگزٹ پوائنٹ پر پہلے ہوا کرتے تھے یا ریڈ زون میں ہوا کرتے تھے اب آپ کو سارے اسلام آباد میں کنٹینرز نظر آئیں گے اس کے علاوہ پولیس کی نفری ہے وہ بیٹھ کے بیچارے کب سے مکیاں مار رہے ہیں وہ کب سے کتابیں پڑھ رہے ہیں گرمی سیکھ رہے ہیں سورج کی اب تو کیونکہ سردیاں ہو گئی ہیں تو وہ بیچارے بھی ان کے پاس ڈیوٹی کچھ کرنے کو ہے نہیں تو وہ انتظار ہی کر رہے ہیں اور ان کو میرا خیال ہے رانہ صاحب سے یا کسی سے بھی زیادہ انتظار ہوگا کہ یہ خان صاحب آئے ہیں اسلام آباد اور آ کے یہاں پر یہ جو بھی ہے سلسلہ ہمارے لیے خطا موکم آسکم جو بیٹی کپ سے چل بھی ہے وہ بھی تھک رہے ہیں اس کا مطلب ہے بیچارے تھک رہے ہیں کپ سے بیٹھے ہیں ہم روزانہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہیونکہ سیڈ دیٹھ جو دیئے بڑی انٹرسٹنگ دیئے چھبیس تاریخ اور چھبیس تاریخ کا انہوں نے پنڈی کا کہا ہے پہلے پنڈی وہ آئیں گے تو یہاں پر وہ آ کر بتائیں گے کہ آگے انہوں نے کرنا کیا ہے لیکن پنڈی کا بڑا زبردست انتخاب ہے ان کا ایک تو پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہوگا اس کے علاوہ عمران حوان صاحب اور زیادہ ایگریسیف طریقے سے آئیں گے کیونکہ ایک تو دیکھیں ان پر حملہ ہو گیا ایک ہفتے کی ان کو بریک مل گئی وہ ایک طرح سے ریجوینیٹ کر گئے ہیں اپنے مائنڈ کو اور اپنی جتنے بھی آئیڈیاز تھے انہوں نے کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے اپنی تقریروں میں یہ سب چیزیں وہ بہتر طریقے سے ان کو ایک طرح سے ٹائم مل گیا پلان کرنے کا حملہ ہوا انفورچنیٹ بات تھی اللہ تعالی نے ان کو خیر ایک اور زندگی دی ہے تو یہ خوش نصیبی ہے ان کی بھی اور جتنے بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور اتنا بڑا بہتر ہے کہ جب یہ خبر آئی سامنے تو ہر شخص ایک طرح سے وہ دل دہلا دینے والی خبر تھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس حد تک کوئی بھی یہاں پر جائے گا شفا ساتھ رہی ہے لیکن آپ نے انتظامات کے حوالے سے تو بتایا ہے لیکن میں چودیس صاحب چلیے چودیس صاحب بھی کوئی کوئی کوئیسن کا ہے جی چودیس صاحب شفا آپ نے میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو آپ نے ایک بڑی زبردست تجویز دی تھی کچھ سیڑھیوں کے استعمال کے سلسلے میں اور دوسرا جو پولس ہے سنا ہے جو اسلامباد میں وہ فیصل مسجد میں میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا تبلیغی جماعت آئی بھی ہے لیکن وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو بچارے پولس والے ہیں ان کی دال روٹی کا بھی بندوبست کوئی بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی نہیں صاحب دال روٹی کا وہی بندوبست ہے حالانکہ کروڑوں روپے کی گرانٹیں جو ہیں منظور ہوئی نہیں ہے آپ لوگ کی وجہ سے لیکن ان بچاروں کو دال روٹی ہی کھانے کو مل رہی ہے دال میں بھی سالت زیادہ ہے دال تو نظری بچارے کو شاید نہیں آتی تو کھانے والا شخص ہے لیکن وہ تجویز جو میں دیکھیں کہ وہ یہ دیکھیں اسی لیے وہ بچارے انتظار میں ہیں کہ جو کرنا ہے کریں اور ان کی جان چھٹے لیکن چودری صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید دھرنے کی بھی اجازت مانگ لی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اسلامباد انتظامیہ سے پینڈی انتظامیہ سے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب تو پہلے اس سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ شاید دھرنے کی طرف نہیں جانا چاہتے اور ڈسکشنز میں بھی جو انٹرنل میٹنگز کی ڈسکشن کی خبریں آتی تھی وہ یہی تھی کہ وہ دھرنا نہیں شاید دیں گے تو آپ کی کیا خبر ہے کہ کیا کوئی ایسا سرپرائز وہ جو سرپرائز کہتے ہیں وہ یہی سرپرائز ہے کہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں آگے کی کوئی سٹریٹیجی میں یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے نہیں سرپرائز کا تو تعلق دھرنے سے نہیں ہے دھرنا جو ان کا پنڈی میں انہوں نے جہازت مانگی ہے وہ کوئی unexpected نہیں تھا یہ تو understood بات تھی کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ دھرنا اور جلسہ جو ہے وہ دونے باتیں یہ کریں گے لیکن اپنا جو سرپرائز ہے وہ اگر وہ سرپرائز جو ہے اس وقت نکل آئے تو پھر وہ سرپرائز نہیں تو پھر پنڈی میں کیوں ڈے رے ڈال رہے ہیں ایک سوال ہے دفاقی دارال حکومت اسلامباد ہے شروع میں کہا بھی یہی تھا کہ اسلامباد کی طرف لاغ مارچ ہوگا لیکن دھرنا بھی اگر پنڈی میں کرنا ہے جماں بھی وہیں پر ہو رہے ہیں تو کیا اسلامباد جانے کا موڈ نہیں ہے یا پھر اس کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامباد بھی جانے ہیں نہیں سمینہ اپنا جو پنڈی اسلامباد جو ہے نا یہ آپ یہاں پہ کیونکہ لہور میں ہیں تو یہاں کی جو پنڈی اسلامباد کی انٹیگریشن جو ہے وہ بیسیکلی اسلامباد تو پنڈی سے نکلا ہے تو وہ بلکل ہی ایسا اس کی جو ایون ہلکا بندیاں ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہیں بڑی گماہ کے لائے ہیں چودری صاحب میں نہیں آتی ہے ایسے لیے میں سے ماننے کی نہیں سیا ایک بریک لے لیتی ہوں بریک سے واپس آتے ہیں تب پھر میں اس میں بریک لے لیتی ہوں جو سب میں آتی ہو ایک بریک شفا ہمارے ساتھ ہی ہے ان سے بھی مزید جانیں گے لیکن ہم بھئی پنڈی اور اسلامباد کا فرق اچھی طرح جانتے ہیں چودری صاحب اس طرح نہ کرے ہمارے ساتھ ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں جویلکم بیک ناظرین اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے امران صاحب کی طرف امران صاحب جو چودری صاحب بات کرے وہ سوال میں آپ کے سامنے رہو کوئی پنڈی کو کیوں فوکس کیا ہوا ہے اور جس کا شفاہ نے بھی ذکر کیا جو چھبیس نوویمبر کی ڈیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک عام تائناتی بھی ہونی ہے انتیس نوویمبر کو چینج آف کمانڈ بھی ہونی ہے اسی تناظر میں انتیس نوویمبر سمینہ سمینہ میں امران صاحب آپ کی جازت سے صرف ایک جملہ ایٹ کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ پنڈی میں جو ان کا پروگرام ہے اس کا جو ایک پوسیبیلیٹی نظر آتی ہے کہ وہ پہلے اپنی جو گیدرنگ ہے یا جو اپنی وہ سٹرنٹ ہے اس کو پنڈی میں مضبوط اور مربوط کر کے پھر وہ اسام آباد کی طرف جائیں یہ ایک قابل عمل بات جو ہے اس سارے معاملے میں نظر آتی ہے آپ سوچ لیا بریک میں چودری سامنے میری رائے تھا اور اسی مختلف ہے میری رائے یہ ہے کہ جس اہم تائناتی کی آپ نے بات کی اصل میں امران خان صاحب اچھی طرح پتا ہے کہ چھبیس تک کیا معاملہ کلیر ہو چکا ہوگا اب وہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ پنڈی کو ہی سمجھتے ہیں انہیں یہ احساس ہے بڑی اچھی طرح کہ اسلام آباد سے زیادہ طاقت جو ہے وہ پنڈی کے پاس ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے یا طاقت کا جو منبع ہے یا جہاں سے سارے کام ہونے ہیں میرے میں وہیں لوگ ہی کٹھے کر کے تو وہاں پہ دباؤ بڑھا سکوں تاکہ وہاں پہ میرا یہ میسیج آئے کہ ہان نے اتنے لوگ ہی کٹھے کر لی اور اب ہمیں نئے الیکشن پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے پنڈی کی انتظامیاں سے پر امن دردنہ دینے کی جو اجازت مانگیا وہ بھی یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے واقعی وہاں پہ لوگ اتنے ہی کٹھے کر لی ہے جن کو وہ سمجھے کہ اب میں لوگوں پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں تو پھر وہ وہاں پہ دردنہ دیں گے اور مجھے امید ہے کبھی امید ہے کہ پورا ہم دردنہ ہی دیں گے لیکن اس دردنے کا بھی مقصد جو ہے وہ دباؤ ڈالنا ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن شریفہ آپ کو یہ ساری سٹریٹیجی کیا نظر آ رہی ہے کیا پنڈی ہی فائنل ڈیسٹینیشن ہے یا پھر اسلام آباد موف کریں گے کیا پنڈی میں دھرنا ہوگا یا اسلام آباد میں دھرنا موف ہوگا کیا عمران خان صاحب وہاں پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے یا چند دن کا دھرنا ہوگا اور وہ بتا کے ہی پہلے جائیں گے کہ ہم چار دن کے لیے بیٹھ رہے ہیں تین دن تو سٹریٹیجی آپ نے کیا ایس ایس کی ہے خان صاحب سے اچھا شریفہ سٹریٹیجی سے پہلے اپنی تجویز بھی ضرور بتائیے گا جو آپ نے تجویز دی تھی عمران صاحب تجویز یہ تھی کہ دیکھیں عرانہ صاحب تو بڑے ہیل بینٹ ہے کہ ان کو تو آنے نہیں دینا ان کو نہیں گھسنے دینا اسلام آباد یہ عرانہ صاحب نے بھی تہیہ کیا ہوئے ان کی درمیان میں طبیعت خراب ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور وہ دوبارہ شاش بشاش ہو کر سامنے نکل آئے ہیں تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوئے تو اب اس کا حل ہی ہے کہ جگہ جگہ ہر نکڑ پہ ہر نکڑ پہ ہر نکڑ کورنر جس کو ہم کہتے ہیں ادھر کنٹینر ہے تو بجائے اس کے کنٹینروں کا راستہ دیکھ کر کہ کنٹینروں سے راستہ بند ہے یہ لوگ واپس موڑ جائیں یا یہ پریشان ہوکے ہوتے ہی کنٹینر کے پاس بیٹھ جائیں تو ان کو میں نے راستہ بتایا تھا کہ سیڈیاں فولڈیبل وہ سیڈیاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں چینہ مہینہ سے آجا اور اس کو ایکسپینڈ کر کے کنٹینر کے ساتھ لگا دیں اور جب کنٹینر کے ساتھ وہ سیڈیوں پہ ایک بندہ چڑتا جائے سارے اوپر جمع جائیں پھر وہ سیڈی کو دوسری سائٹ پہ رکھیں اور وہیں سے اتر جائیں اگر دوسری طرح فورس بکھڑی ہوئی موشیروں میں اچھا حساب ہو گیا خان صاحب کے اس کا مطابق ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسے ویسے تو کیا انہوں نے دینے ہیں اور ہم لفافہ لے نہیں سکتے تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ موشیر کا ہے مشیر بشورہ تو مفتو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے لفافے کی ضرورت ہی نہیں ہے مرخان صاحب سے امید بھی نہیں ہے ملتے لے پاپوں کی لیکن شیفہ شیفہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس میں ہی ایک چیز کا اضافہ بھی کر دوں جو آپ نے بات کی کہ وہ گھسنے نہیں دیں گے تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہو کہ وہاں گھسنے نہ دیں اور تعداد کم ہو اس سے بہتر یہ کہ جہاں پہ گھسنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں تو ظاہرہ پنڈی میں اپنی حکومت ہے تو وہیں پہ کیوں نہ ایک سٹرنس دکھا دی جائے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی پنڈی میں ڈیرہ لگانے کی آئیں گے وہ اسلام آباد بھی آئیں گے اگر تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوا اور اسلام آباد دیکھیں ہب ہے کیپٹل ہے پاکستان کا جو بھی چیز اسلام آباد میں ہوتی ہے بہت پہلے خبریں بنتی ہیں پنڈی میں اس کی سگنیفیکنس کچھ اور ہے وہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی کچھ اور ہے آپ دیکھیں پنڈی میں بڑے جلسے ہوئے ہیں بی بی کے جلسے پنڈی میں ہوئے ہیں اور وہی ایک انفورچنٹ جگہ بھی تھی کہ جہاں پر بی بی جو ہیں وہ ان کا آخری جلسہ بھی ہوا لیکن پنڈی بہت سگنیفیکنٹ شہر ہے پاکستان کا یہ صرف ٹوین سٹیز نہیں ہے یہ پنڈی ایک الگ حیثیت بھی رکھتا ہے اور اسلام آباد کی الگ حیثیت ہے ظاہر ہے یہاں پہ پارلیمان ہے یہاں پہ ساری حکومت ہے تو پریشر تو دونوں طرف دکھانا ہے اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک کائناتی ہو جائے گی بائی در ٹائم عمران صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چھبیس تاریخ سگنیفیکنٹ ضرور ہے لیکن چھبیس تاریخ تک جتنے فیصلے ہونے ہیں وہ تقریباً ہو گئے ہوں گے ان فیصلوں میں میرا نہیں خیال آخری ایک آدھے دن میں کوئی تبدیلی ہو سکے گی لیکن جو چھبیس تاریخ ہے اس کا پریشر بہت ہے پنڈی اسلام آباد دونوں شہروں کا پریشر بہت ہے اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خام کا پتہ نہیں نکل آئے حقیقی آزادی کیا ہے یہی حقیقی آزادی ہے جو دیگر جماعتیں بھی مانگ رہی تھیں یہی حقیقی آزادی ہے جس کا جو نعرہ تھا وہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ لگاتے رہے ہیں بلاوال بھوٹو صاحب یہی حقیقی آزادی ہے کہ جس کا نواز شریف صاحب وہاں لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنکس پر خطاب کرتے رہے ہیں تو سب یہی حزادی مانگتے ہیں سیول ملٹری ریلیشنشپ اچھے ہو بہترین ہو ہمارے ملک کا اس میں فائدہ ہے نقصان تاب ہوتا ہے جب یہ ریلیشنشپس ٹوٹ جائیں ہم کہتے ہیں نا پیج پھٹ جائیں وہ پھٹنے میں ملک کا سیزا نقصان ہے پارلمنٹ کو سرندن کرنا سیول سپرمیسی ہونا یہ تو سب جماعتوں کا دعویٰ رہا ہے تو اگر وہ خان صاحب بھی وہی اس کو لے کے چل رہے ہیں آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی عمران یاکوب خان صاحب نے بھی کچھ پوائنٹ اٹھائے ہیں میں اس پر چودری صاحب کا تجزیہ ضرور ہوں گی چودری صاحب حقیقی آزادی کی بات جیسے شفا کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب بھی کریں باقی بھی لوگ کر رہے ہیں چلیں باقیوں کو بھی اب ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں ابھی تو چونکہ ان کی موومنٹ چل رہی ہے لیکن عمران صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی حقیقی آزادی نہیں چاہتے کیونکہ ابھی بھی وہ پاور کا جو سینٹر ہے وہ تو پنڈی کوئی سمجھ رہے ہیں وہ ادھر سے ہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے ادھر سے ہی بات ان کے ساتھ معاملات ہو جائیں تو آپ اس کو پھر حقیقی آزادی تو نہ یہ تو پھر صرف ایک پاور شوہ ہے کہ اپنے مسلس دکھائیں اور اپنی مرضی کی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھ دیں اچھا چوئی صاحب ایک اس میں اور بھی چیز شامل کر لیں نہیں یہ دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں چوئی صاحب ایک بات اور شامل کر لیں ایک تو آپ کو مبارک بات بھی دے رہا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو خبر دی تھی آج تو عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دیا ہم نے جو اسی پروگرام میں دی تھی صدر علوی کے ساتھ رابطوں والی شیح رشید صاحب نے بھی کہا خان صاحب نے بھی کہا تو آپ نے اس سوال کا سمینہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی ساتھ جواب دے دیں کہ وہ بیک ڈور جو ہیں رابطے اس میں بھی حقیقی ازادی کا کیا معاملہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف باتیں ہیں حقیقی ازادی کا جو نعرہ ہے ہر طریق ایک نعرے کے گرد بنتی ہے ہر تحریک میں ایک نعرہ چلتا ہے جب بھٹوں صاحب سیاسی تحریک لے کے آئے تھے تو روٹی کبڑا مکان لے کے آئے تھے اسی طرح جب نظام مصفاق کی تحریک چلی تو اس کا بھی ایک نعرہ تھا اور اسی طرح جو ووٹ کو عزت دو ہے وہ بھی ایک نعرہ تھا دیکھیں یہ ایک سلوگن ہے یہ ایک حدف ہے اس تک پہنچنے کے راستے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں یہ حقیقی سیاست ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں اہم نہیں سمجھتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے تو پھر کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ پھر بہت ہی غلط اس کا تجزیہ ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک سابق وزیراعظم مران خان جیسے ایک سیاستدان جن کا ایک چھبیس سالہ جہدو جہد بھی ہے انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے وہ پاور سینٹرز کے بہت قریب رہے بھی ہیں اور اب جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو بھی ان کے تجربے ہیں اور ہر کسی کو دیکھئے سیاست میں مذاکرات کے دروازے تو کوئی بھی بند نہیں کرے گا اور مذاکرات میں بند کرنے دروازے بند کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے نہ ہی کرنے چاہیے میں نے آپ کو اسی پروگرام میں دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ صدر علوی کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام نہیں ہوئی ان میں کچھ رنگ آئے گا تو آج آپ نے خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کو میسیج بھیجے گئے ہیں اور اس بار میسیج جو ہے حکومت کی طرف سے گئے ہیں ڈار صاحب کی ملاقات جو علوی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور علوی صاحب نے وہاں پہ یہ بات جو ہے میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کنوے کیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد معاملات و ذاکرات کی طرف چلے جائیں گے اب 26 تک ایک اہم تائناتی پہ فوکس ہیں لیکن 26 سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات اس طرف سے بھی چل جائیں کہ شاید بات چیت شروع ہو جائے اور بات چیت ہی شروع ہوگی تو یہ معاملہ ختم ہوگا ٹھیک ہے یعنی حقیقی آزادی بھی ساتھ چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے وہ چلی چاہیے وہ چلی چاہیے اور کیونکہ اس تحریک کی انڈ بھی بات چیت پہ ہی ہونا ہے مذاقرات پہ ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مذاقرات پہ ہی آر چیز ختم ہوتی ہے آپ نے جتنی باتیں کی نا اصولی طور پہ میں سب سے متفق ہوں لیکن مجھے ایک بڑا افسوس ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے اس بات پہ کہ جتنی تحریک ہے اور جتنے نعروں پہ آپ نے ذکر کیا کوئی بھی پورا نہیں ہو سکا بوٹو صاحب نے روٹی کپرا مکان کا نعرہ دیا لیکن کسی گریب کو روٹی کپرا مکان ملا کوئی نہیں تحریک نظام مصطفیٰ چلی لوگوں کے جانے چلی گئی بچے لوگوں کی ماں کے بیٹے شہید ہو گئے لیکن نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکا میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا لیکن ووٹ کو عزت دے نہ سکے دلوا نہ سکے اب عمران حان صاحب یہ کی کی مارچ کیا نعرہ تو پھر مقصد تو یہی ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے نعرے ضرور دل فریب دیتے ہیں جو میرے اور آپ کے شفا کے سمینہ کے دل کو باتیں بھی برے ہیں لیکن انفورچونیٹلی اینڈ آف دی دے عوام کو اس میں سے ملتا کچھ نہیں لیکن یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نعرے کے بعد اگر واقعی اتدار میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب کو جو ہے یہ دیکھیں یہ بات بھی ہمیں کرنی ہوگی کہ جب تک سیاستدان جو ہے وہ اس بات پہ اس نکتے پہ متفق نہیں ہو کہ جب تک ان کو صحیح پاور نہ ملے یہاں پہ پاور سینٹر کہیں اور ہے اور پاور کا فیس کہیں اور ہے جب تک یہ چیزیں یقجہ نہیں ہوں گی ایک جگہ پہ نہیں آئیں گی اور یہ کسی ایک پارٹی ایک شخص ایک دھڑے کا کام نہیں ہے اس پہ سب کو متفق ہونا پڑے گا اور جو پاور فل ہماری چلے اب دیکھتے ہیں جی خان صاحب کہہ تو یہی رہے ہیں کہ اب اختیارات ملیں گے تو وزیراعظم بنیں گے ورنہ نہیں بریک کی درہ جانا ہے مجھے ملانچہ یہ انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے پاکستان میں تو یہ سب بلکل ٹھیک لیکن کیا ہمارے اقتدار کے رسیہ سیاست دان اس بات پہ ایک ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا سمینہ بریک ہی لے لیں شفاپ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much for your time اور نازم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور بھی بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین اور سیاسی حالات پہ تو ڈسکشن چلتی رہتی ہے کچھ اہم موضوعات کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے جب پاکستان سلاب سے بری طرح متاثر ہوا تو اس پر خاص طور پر بڑی آواز اٹھائے گئی کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو آئیں ہیں اس میں پاکستان کا رول کتنا ہے اور اس کا نقصان اضالہ کتنا اس کو بھگتنا پڑا ہے اور اس میں جو بڑے ترکیافتہ ممالک ہیں ان کا کنٹریبیوشن محول کو خراب کرنے میں کتنا زیادہ ہے اور پاکستان کا تو کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے لیکن خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ متاثرہ ملکوں کی نقصانات کے اضالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے یہ فنڈ کتنا موثر ثابت ہو سکتا ہے اور کیا واقعی یہ اضالہ ممکن کر پائے گا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے محولیات کی جو وزیر ہیں پاکستان میں شریف رحمان صاحبہ ان کا اس پر کیا کہنا ہے وہ آپ کو سنو امینا صاحب کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے یہ قدم ہے ایسے ممالک کیلئے جو کہ موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان برداشت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے دیکھیں دنیا میں یہ جتنی تفضیلیاں ہیں موسمیاتی یہ ان کا کیا یہ امبو گھترے ہیں جیسے یہ سلاب کا جب ہوا تو خود دیکھیں آپ کہ امریکہ میں بیٹھے جو ماہرین تھے انہوں نے بھی کہا پاکستان یہ امریکہ اور دوسرے ترقی آفتہ ممالک کی وجہ سے اس کو یہ سامنا ہوا یہ سلاب نہیں تھا یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر تھا گلیشی رپی کر گئے اور معاملہ ہو گیا پاکستان نے اتنا جانی نقصان ہوا اور چار زار بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ان کے سر پہ شفقت کا آتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے ابتدائی تحمینا جو تھا وہ تیس ارب روپے جو تیس ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا تھا تو یہ ابھی تو صرف ہلان میں تو کہتا ہوں اس میں جلدی ہونی چاہیے اور واقعی ممالک کی امداد ہونی چاہیے اور وہ لوگ جو تباہی پھلا رہے ہیں اور رقمیں کٹھی کر رہے ہیں وہ اپنے منافع میں سے کچھ دے دیں گے تو ان کی جان تو نہیں نکل جائے گی آپ بھی سمجھتے ہیں چودری صاحب کے یہ ایچیفمنٹ ہے ایسے ممالک کے لیے خاص طور پاکستان نے جس طرح سے اپنا مقدمہ لڑا اور یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی بھی گورنمنٹ کی ہم کہیں کہ اس کی بعد جو ہے یہ چیزیں اس طرح سے اس ڈیویلپمنٹ کی طرف گئی ہیں اچھا مزاق ہے یہ پاکستان کا جو یہ یہ فنڈ ابھی تو یہ قائم نے ہوا ہے ابھی اس پر یورپی ممالک کے کافے سارے اترازات ہیں دوسری بات ہے لاہور آج دنیا کے سب سے علودہ ترین شہر ہے یہ بیرونی ممالکہ کیا درہا ہے جو پاکستان میں جنگل سندھ میں غائب ہو گئے ہیں یہ بیرونی ممالکہ کیا گیا ہے جو سلاب کے جو تباہ کاریاں ہیں اس میں جو کانٹیبیشن اب ہماری پلاننگ نہ ہونے کی ہماری ٹاؤن پلاننگ نہ ہونے کی اور جو دریا کے قدرتی راستے ہیں ان میں گھر بنانے کی وجہ سے جو آئی ہیں یہ بینل اقوامی دنیا کے وجہ سے آئی ہیں یہ ای سیون ای الیون میں یہاں پہ برساتی نالے میں آہ گھر بنا دیا گیا جس کی بیسمنٹ میں جب پانی آیا تو اس میں کافی سارے افراجوں ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو پھٹے یہ بینل اقوامی ممالک کی کوئی سازش ہے دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا پاکستان میں آج تک محول کو جو تھوڑا بہت کسی نے کانٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پیشنی دفعہ سرامی بلینٹری کا جو منصوبہ تھا اس کو بہت زیادہ مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو سندھ میں اس وقت سپریم کوئٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہیں گورنمنٹ سندھ کی وجہ سے اگر آپ پڑے تو الامنگ ہے ہماری محلیات میں جباہی میں ہاؤسنگ سسائیٹیز کا مدد کر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں خود بھی جائدہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنی زمین کو اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے اور کس طریقے سے جو غیر قانونی معاملات ہیں ان کو قانونی بنانا ہے تاکہ ہم خود بھی اپنے لیے کوئی صدیباب کر سکیں اس قسم کی ناظرانی آفات کے سامنے آنے سے تو بہرحال آج کے پروگرام کا با ختم ہو رہا ہے ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے